اوڈن گریشن ارن کا جب سٹینزہ 5 شروع ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے یہاں پر پوئٹ ہمیں اس گریشن ارن کے متعلق بتاتا ہے اس کی شیپ کے متعلق بات کرتا ہے کہتا ہے کہ ارن کی شیپ جو ہے نا ایک ایٹک کی طرح ہے اور اس پر مین اور عورتوں کی جو ہے نا نکاشی کی گئی ہے ان کی تصویریں بنائی گئی ہیں اور اس ارن پر فورسٹ بھی اور کچھ درخت اور ان کی برانچز بھی نظر آ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ کچھ گھاس بھی اس ارن پر موجود ہے اور پوئٹ کیا کہتا ہے پوئٹ اس ارن کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم سائلنٹ فارم میں ہو تم خاموش ہو اور تمہاری خاموشی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اس کے بعد پوئٹ کہتا ہے پوئٹ ارن کو ایک تھنڈا نظارہ کہہ کر بلاتا ہے ایک ایسا نظارہ یہ کہتا ہے جو ہمیشہ رہے گا یہ نظارہ یہ جو گریشن ارن ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ہمیشہ کے لئے بنایا گیا ہے آگے پوئٹ کہتا ہے اب کی بار کیٹس اپنی جنریشن کے متعلق بتاتا ہے کہتا ہے میری جنریشن یعنی میں اور میرے دوست اولڈ ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے مگر تم یعنی وہ ارن وہ جو گریشن ارن ہے نا ہمیشہ ایسی ہی رہے گی پوئٹ کا کہنا ہے کہ جب ہم بوڑے ہو جائیں گے ہمارے پاس بہت ساریاں پرشانی ہوں گی اور تم نے گریشن ارن تم نے جیسے ہمیں بہت کچھ دکھایا ہے یا سکھایا ہے یا پھر ایڈوائزز دی ہیں ویسے ہی دوسرے آنی والی جنریشن کو ان کے دکھوں میں وہی ایڈوائزز وہی نصیحتیں دینی ہوں گی جو اب تم ہمیں دے رہے ہو آگے کہتا ہے اب یہاں پر ارن پوئٹ کو کہتا ہے کون کہہ رہا ہوتا ہے گریشن ارن جون کیٹس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ خوبصورتی نا ایک سچ ہے اور سچ بھی ایک خوبصورتی ہے ایک بیوٹی ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو اور یہ بات سب کو پتا ہونی چاہیے اسی کے ساتھ یہ اوڈ ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں یہ اوڈ آپ کو پسندہ ہی ہے پسندہ ہی ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک کمیٹ میں دینا نہ بھولیے گا دوستوں کے ساتھ شکریہ دوستوں کے ساتھ شکریہ